کرونا سے غزائی بہران کا خدشہ شہر قائد میں لوگ ڈاؤن اور کرونا کے سبب غزائی اجناس، دالوں، چاول اور گندم کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائیویز پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کی گاڑیوں کو روکنے میں سن پولس، پنجاب پولس کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے کرونا سے ملکی معیشت پر اسٹاد گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے احکامات کے باوجود ہائیویز پر مالبردار گاڑیوں کو زبردستی روکا جا رہا ہے جس کے باعث غزائی اجناس، دالوں، چاول اور گندم کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے لارکانہ سن میں اناج کی مالبردار گاڑیوں کو ناجائز روکا گیا اور ڈی سی لارکانہ کے حکم سے اناج اور دالوں سے بھری گاڑیوں کو ناجائز طور پر حراست میں لیا گیا گوڈز ٹرانسپورٹ کے عدداروں کا کہنا ہے کہ حکومتی احکامات کے باوجود تمام نیشنل ہائیویز گوڈز ٹرانسپورٹرز کی گاڑیوں کو روکنے کا سلسلہ جاری ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز کو کام سے نہ روکا جائے لیکن انتظامیہ اس کے برعکس ظلئی انتظامیہ ٹرانسپورٹرز کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے غزائی اجناس اور اشیاء قرنوش کی تفصیل میں رکاوٹ سے شہریوں میں غزائی بہران پیدا ہو جائے گا سندھ پولیس پنجاب پولیس کا رویہ گوڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ انتہائی افسوسناک ہے